کتوری شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست آپ نے دیکھا اور سنا کہ میں کتن ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا جو گناہ کے زمرے میں آئے اور آپ نے بعد میں دیکھا کہ امام قدوری احمد بن محمد المتوفہ چار سو اٹالیت ہجری بہت بڑے امام ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قدوری نہیں میں انہیں قدوری کہتا ہوں اور آگے خود بتایا کہ قدوری کا معنی کتے کا بچہ نعوذ باللہ من دالک یہ کیا کسی امام کو کسی فقی کو کتے کا بچہ کہنا یہ گالی نہیں ہے کہ یہ سواب کا کام ہے یہ اخلاق کی بات ہے نیاب خود دوستو اندازہ لگائیں اماموں کے بارے میں اس طرح کے زبان استعمال کرنا کہ قدوری نہیں قدوری یعنی امام قدوری سے مراد امام قدوری یعنی کتے کا بچہ نعوذ باللہ من دالک تو اس طرح کے لوگ آپ کو تبلیہ کر کے دین سکھائیں گے جن کا اخلاق یہ ہے کوئی اماموں کو اس طرح گالیاں دے رہے ہیں اور آگے میں نے کئی ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ امام قدوری کے بارے میں کس طرح گندے کمنٹس کرتا ہے کہ جناب قدوری میں یہ لکھا ہوا ہے کتے کے ساتھ گدھے کے ساتھ اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے حالانکہ پوری قدوری آپ پڑھ کے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی محدثین کے ساتھ اس طرح بتتمیزے کر رہی ہے اور ان کی کتابوں پر چھوڑ بولنا کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کتے کے ساتھ گدھے کے ساتھ یہ ان کتابوں پر چھوڑ بولتا ہے جہاں کتاب الحدود وہاں محدثین لکھتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ جانور کے ساتھ کرے تو اس کی سزا کیا ہے جو کہ احادیث میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں ترمیزی ابن ماجہ نسائی ابودعود میں کہ جو بندہ جانور کے ساتھ بد فیلی کرے تو اس کی سزا کیا ہے تو ظاہر محدثین و فقہ جب اس کی شرح کریں گے اور فقی مسائل پر گفتگو کریں گے تو ان باتوں کو لائیں گے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے صرف آپ کو بتانا مقصد دیئے کہ جو کہتا ہے کہ میں ایسی قطن زبان استعمال نہیں کرتا جو گناہ کے زمرے میں ہو تو کیا کسی امام کو کتے کا بچہ کہنا کہ یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ یہ بد اخلاقی نہیں ہے بتانا مقصد یہ ہے کہ دوستو ایسے بد اخلاق سے بچیے آپ کو بد اخلاقی پر ابھارے گا آپ اس طرح اماموں کے گستاق بنیں گے اختلاف رائے ہو سکتا کسی سے بھی لیکن اس طرح ایک بہت بڑے امام کو اس طرح یاد کرنا یا اس کے بارے میں اس طرح کی کمنٹس کرنا انہیں نعوذ باللہ اس طرح کی زبان استعمال کرنا یہ آپ خود اندازہ لگائیں کل یہ آپ کو پھر اولی کرام سے بھی آپ کو بزن کرتا ہے اور اسی طرح پھر صحابہ کرام جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہیں اور آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے چھوکرا جب ہم نے اس کو جواب دیا کہ جناب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال نہ کریں تو کہتا اللہ جی ان کے پاس تو علمی نہیں ہے یہ بھونگیاں مار رہے ہیں ہمیں یہ جواب دے رہا ہے کہ بھونگیاں مار رہے ہیں جراب چھوکرہ کوئی برا لفظ نہیں ہے اور جب مولانا عمر صدیق صاحب جو اہل الدیس کے عالم ہیں انہوں نے جب اس کو کہا جاہل چھوکرہ تو کہہ لگا لو جی یہ دیکھیں علماء کی زبان یعنی اس کو اگر کوئی چھوکرہ کہے تو کہتا ہے یہ بدزبانی ہے بد اخلاقی ہے یہ بازاری زبان ہے اور جب یہ نبی علیہ السلام کو چھوکرہ کہتا ہے کہتا ہے جراب یہ تو اچھا لفظ ہے یہ تو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ینگ بوائے کوئی چھوکرہ کہا جاتا ہے آپ کو کوئی چھوکرہ کہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جس نے مجھو چھوکرہ کہا ہے یہ بازاری زبان ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ الفاہ استعمال کر رہے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے دوستو بتانا مقصد یہ کہ ایسے بد اخلاقوں سے بچیے اور اپنے اخلاق سماری ہے پیائی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی تبلیغ فرماتے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَذِيم آپ علیہ السلام اخلاقے بہت اعلیٰ درجہ پر فائز تھے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کر رہا ہے یہ جو بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں بہت بڑا مفقر ہوں اور میں بہت بڑا ریسرچر ہوں میری ریسرچ ہے مجھے لوگ بہت سنتے ہیں اس کا اخلاق یہ ہے جو اماموں کے بارے میں اس طرح کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کر رہا ہے آپ غور کیجئے اور اپنا دامن ایسے لوگوں سے بچائیے